اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اُس ذاتِ واحد کیلئے سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کیلئے اور میں اُس کے نام سے کرتی ہوں اتدائی کلام جس کے نام فرشتوں نے بھی سبل کیلئے آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ہندو انسان کی پنڈڈ نوبل کی شور اکثر اس بات کو بہت زیادہ ہائر لائٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے چتا کو اگنی نہیں دی گئی انہیں دفنایا گیا آئیے چلیے تاریخ کے سفوں کو پلٹتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ اُس وقت ایسا کیا ہوا تھا پنڈڈ نوبل کی شور کے چتا پر کئی ٹن گھی ڈالنے کے بعد بھی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا انڈیا کا بہت بڑا نام تھا اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی لوگ جھوک در جھوک شمشان گھاٹ پہنچنے لگے جامعہ مسجد دلی کے امام مخاری جن سے اس کی بہت دوستی تھی امام صاحب کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو فوراں شمشان گھاٹ پہنچے انہوں نے اس کے لبایتین کو سمجھایا کہ اس کی ارثی کو آگ نہیں لگے گی چاہے پورا ہندوستان کا گھی اس کے اوپر ڈال دو بہتر ایک اسے دفنا دو لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا اس کی ارثی کو آگ کیوں نہیں لگی تھی ایسا کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے قرآن کا احترام کیا اور مسلمانوں سے بڑھتے کیا تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اس کا مالک میسرس اتر چند اینڈ کپور تھے اور دوسرا ادارہ اگرچہ خیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نوول کی شور وہ قرآن پاک کی تباہت اور اشاعت کیا کرتے تھے نوول کی شور نے احترام قرآن کا جو میار مقرر کیا تھا وہ کسی ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نوول کی شور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے آلہ ساتھ کے حافظ اکھٹا کیے اور قرآن پاک کی جل بنتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نوول کی شور جی سمیتھ جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہ تھی دو ملازم ایسے رکھے گئے جن کا کام صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے تھے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسر ٹکڑا جس پر قرآنی آیت ہی ہو اس کو انتہائی عزت کے ساتھ اٹھائیں اور بوریوں میں جمع کر لیں اور پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا وقت گزرتا رہا تباہ تو اشاعت کا کام جاری رہا پھر برے صغیر پاکوہن کی تقسیم ہوئی اور لاکھوں سے وہ ترک کر کے سکونت انہوں نے نئی دلی انڈیا کی طرف چلے گئے یعنی لاہور کو خیر بات کیا اور دلی چلے گئے ادارے نے دلی میں بھی حضر سابق قرآن پاک کی طواعت اور اشارت کا کام شروع کر دیا یہاں بھی قرآن پاک کی احترام کا وہی میار تھا جو پنڈیت نول کشور نے تیہ کیا تھا زندگی کا سفر تیہ ہونے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نول کشور بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا ادارے کا کام روایت کے مطابق قرآن حکیم کے عدب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رہا آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جامع دے انہا لیلہ و انہا الہ راجع ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے حباب ان کے یہاں پہنچے اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے قریہ کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاڑ پہنچے ان کی ارتی کو چتہ پر رکھا گیا چتہ پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا نول کشور جی کی چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی چتہ پر اور گھی ڈالا گیا پھر آگ لگانے کی کوشش کی لیکن سب بے سوز ثابت ہوا ایک ناممکن اور نا قابل یقین واقعہ تھا پہلے ایسا سب ہی نہیں ہوا تھا لمہ بھر میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاڑ کی طرف امٹ پڑی اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے یہ خبر جب جامعہ مزید دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاڑ آئے پہنچے اور نول کشور جی کو بہت غریبی دوستوں میں شمار کرتے تھے وہ ان کے احترام قرآن کی آداد کی وجہ سے اچھی طرح واقف تھے اس لئے امام صاحب نے پنڈی جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کو چتہ جلانے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے جیسے جی چاہے پورے ہندوستان کا تیل یا گی اس کی چتہ پر بھی ڈال دیں تو اس کو آگ نہ لگے گی لہٰذا اس کو احترام کے ساتھ دفنا دیتی چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نوول کشورجی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تحریر پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ عظیم کتاب جن لوگوں کے لئے اتری ان پر ان کے مخالفین پر کتنے الزام لگائے جاتی ہیں اس سے بڑھ بڑھ اور کیا توہین ہوگی کہ اہلِ بیت کا وہ احترام آج تک نہیں کہ جس کے وہ لائق تھے بی بی فاطمہ یہ کہتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی کہ بابا آپ کے بعد آپ کے امت میں مجھے سکون سے نہ رہنے دیا گیا اور یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ دوسرے ممالک کے کچھ غیر مسلم اسلام دشمنی کے کام میں اس عظیم کتاب کو نظر آتش کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا حالانکہ ایسی حرقات سے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا میں نہیں جانتی کہ زندو کا آخرت میں کیا انجام ہوا لیکن اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں اس کو آگ لگانا نہ ممکن ہو گیا آخرت میں آگ لگنا اس کے سامنے بے بس ہو گیا میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک ہندو احترام قرآن میں دنیا سے آگ سے محفوظ رہا تو کتاب پر ایمان لانے والے صحیح قدر کرنے والے یہ لوگ جہنم کی آگ سے کیوں نہ بچ پائیں گے میرا ایمان ہے ضرور بچیں گے انشاءاللہ خدا کرے کہ قرآن کو ہم اس مقام پر رکھیں اور اس پر ایمان لے آئیں کہ جو اس کا حق ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں اس کی تعلیمات کو عام کریں اللہ تعالی ہم جیسے گناہکاروں کو مجھ سمیت عمل خیر کرنے کی کامل توفید عطا فرمائے آمین یارب العالمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا شکریہ